پوٹا راجستان سے ہیں زہور جی سواگت ہے آپ کا حکم صاحب سلام علیکم وعلیکم زہور بھائی کیسے ہیں وعلیکم سلام الحمدللہ بڑھے ہیں آپ کی دعا ہیں آپ کا کرم ہے آپ کے نقصے پر جی رہے ہیں سب کو دے رہے ہیں پائدہ ہو رہا سب بولتے ہیں ہمارے طرف سے بھی حکم صاحب کو سلام کے وعلیکم السلام سلامت رہے ہیں ان کو بھی میرا سلام بولی ہے ایل دائی میرا ایکار سے سوال لکھ لینا مطلب میں پوترا ہوں جیسے اپن آگا جیتون کے جو شرکے میں ہمیں سکر ڈالتے ہیں جو مطلب وہ کیا کام کرتی ہے دوسرا بات یہ ہے کہ مطلب میں دوائی لینے جاتا آئیوے تھی دوان پہ مطلب میں کھایا مطلب میں کون سے یہ مانگ رہا تھا ان سے جو میں نے ان سے بولا میں نے کہہ رہا آپ کو کون نے بتایا کہ وہ ٹی بی بھی جگہا میں حکم سلامتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے سو سو روپے گا سو سو گھرام جائے میں ان کے ان کو بولا میں نے کیا لکھ لی یہ مطلب ہے کام یہاں گا مطلب ہے آپ کو مانگانا ہو تو حقیم صاحب میں نے آپ کے نمبر یہ پہ لوں ان کو میں نے اس نمبر پہ مانگا ہو مطلب ہے پندرہ سولہ سو روپے گا سو گھرام آگا میں کیا وہ خائدہ کرے گا دیکھیں گاؤن سیاہ کی پہچان بھی بتاتا ہوں پہلے آپ اپنا سوال پورا کر لیں تب میں جواب دوں گا سوال یہ ہے کہ جسے ایک کے مطلب میں نے ابھی دو تین مہینے پہلے پھون کر رہا تھا مجھے مطلب اس کے کلے میں اپراسہ نہیں لکھاتا بس میں تو کلے میں مطلب اس کے بہت آرام ہے مگر اس کے سکائب مطلب درست حرکے ہیں مطلب گھوٹوں میں آگیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دوستو میں نے یہ بولا میں نے کہ سبار کرو میں نے کہ گھوٹنے میں بھی مطلب میٹ جائے گا صحیح کا صحیح کا آپ نے اور کیا سوال یہی ہے سبار سائم میں ہونے والا سنے ٹھیک ٹھیک ہے زہور بھائی بہت سمجھدار انسان ہے زہور بھائی اور بہت خدمت کرتے ہیں آپ سلامت رہیے اور سب کو میرا سلام بولیے اپنے مطالقین کو ہاں دیکھیں گونسیا نقلی بہت ملنا ہے اور یہ بہت سستا دے دیتے لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں وہ تو آپ دس کلو بھی کھا لیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا گونسیا اصلی ملنا ضروری ہے اور وہ پندہ سولہ روپے کا ایک گرام آتا ہے ایک گرام روزانہ کی کھلا کے آدھ آدھ گرام دو اس تو مکاتے ہیں اور دیکھیں اس کو جو مریض کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بلکہ صحیح ہو رہا ہے ان کا کولے کا در نکل کے ٹانگ میں آ گیا ہے یہی نشانی ہے کہ وہ کمبر اچھے ہو سکتے ہیں بس وہی دو تین باتوں کو خیال لکھیں کہ پیٹھے نہیں زمین میں ویسٹن ٹوائلٹ کا یوز کریں وزن نہیں اٹھائیں اور وہ کڑوں نہ بیٹھیں اور لگاتا جتنا بھی کھانا پڑے کئی مہینے استعمال کریں گونسیا وہ آپریشن سے بچ چکے ہیں اور وہاں سے بیماری چل دی اپنی جگہ سے اور صبر کریں اوپر والے سے مدد مانئے تو مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں